بسم اللہ الرحمن الرحمن جی ہمارا نیکس ٹاپک جو ہے جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے چپٹر نمبر 3 سٹارٹ کیا ہوا ہے سٹریس اور سٹین جس کا ٹاپک ہے تو سٹریس ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کی ٹائپس کو ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے پریویس لیکچر میں تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ سٹین سے ریلونٹ ہے سٹین بیسیکلی ہوتی کیا ہے سٹین بیسیکلی جو ایکسٹرنل فورسز کی وجہ سے کسی بھی باڈی میں جو چینج آ جاتی ہے اس کو ہم سٹین بولتے ہیں جو چینج کسی بھی باڈی میں ایکسٹرنل فورسز کے وجہ سے آتی ہے اس کی مقدار کو سٹین کھا جاتا ہے جس طرح ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپس اور سٹیسز پڑے اسی طرح سٹین کی ٹائپس کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپس بنتی ہیں اب ہم سٹین کو جس طرح ہم نے کہا ڈیفرمیشن کی جو کوانٹیٹی ہے مقدار ہے اس کو ہم سٹین بولتے ہیں تو اس کے لیے جو سیمبل یوز کیا جاتا ہے یہ سمال ای کا سیمبل ہے اور اس کا فارمولا ہے چینج ان ڈیمینشن اور اوریجنل ڈیمینشن چینج ان ڈیمینشن اور اوریجنل ڈیمینشن is equal to سٹین اب ٹائپس آف سٹین کا جہاں تک تعلق ہے تو جس طرح ڈیریکٹ فورس تھی شیئر فورس تھی اس کی وجہ سے جو سٹریس پیدا ہوئی باڈی کے اندر وہ بھی ڈیریکٹ سٹریس شیئر سٹریس اور اسی طرح اس کی ٹائپس کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو سٹین کی ٹائپس میں بھی ڈیریکٹ سٹین اور شیئر سٹین کا ذکر ملتا ہے ڈیریکٹ سٹین وہ کس طرح پیدا ہوگی جب کسی بھی باڈی کے اوپر ڈیریکٹ فورس لگ رہی ہوگی تو وہ ڈیریکٹ فورس دو فارم میں لگتی ہے جو کہ کمپریسیو فورس کی شکل میں یا ٹینزائل فورس کی شکل میں یا وہ ٹینشن پیدا کرے گی یا پھر کمپریشن پیدا کرے گی تو اسی طرح اس کمپریسیو فورس یا ٹینزائل فورس کی وجہ سے اس میں جو پیدا ہونے والی تبدیلی ہے یا ڈیفورمیشن ہے اس کو ہم کیا بولیں گے کمپریسیو سٹین اور ٹینزائل سٹین اور اس کو فارمولا میں کس طرح لکھیں گے ای ٹی یعنی کہ سٹین ٹینزائل سٹین ٹینزائل سٹین میں کیا ہوتا ہے چونکہ اس میں ٹینشن کریئٹ ہوتا ہے کسی باڈی کو کھنچاؤ اپلائے ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی جو ڈیمنشن ہے اس میں انلارجمنٹ آ جاتی ہے وہ اس کی لیندھ بڑھ جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے ڈیلٹا ایل جو کی تبدیلی آئی لمبائی میں اس کی مقدار اور اس کی اوریجنل جو لیندھ ہے اس کی مقدار کو آپ اس میں ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہ ٹینزائل سٹین آ جائے گی اسی طرح اگر کسی بھی باڈی کو کمپریس کیا جا رہا ہے دھبایا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ڈیمنشن میں کمی آئے گی تو وہ جو کمی ہے ڈیمنشن میں اس کی مقدار اور اس کی اوریجنل مقدار کو جب آپ اس میں ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس کمپریسیو سٹین آ جائے گی ایسی طرح شیئر سٹین جیسے ہم نے ڈسکاس کیا کہ اگر تینجنشیل فورس اپلائی ہو رہی ہے تو وہ شیئر فورس کہلاتی تھی اس کی وجہ سے جو سٹیسز پیدا ہوتی تھی تو وہ شیئر سٹیسز کہلاتی تھی اور اس کی وجہ سے جو بگھاڑ آ رہا ہے اس باڈی کے اندر اس کو ہم شیئر سٹین بول دیتے ہیں تو شیئر سٹین جو ہے ڈیلٹا ایل اوور ایل ہم اس کو لکھیں گے یا چونکہ اس میں تھیٹا کی شکل میں ڈیفارمیشن ہوتی ہے تو ہم ٹین تھیٹا بھی اس کو لکھ دیتے ہیں اور تھیٹا جو ہے وہ جو کہ اس کی ڈیفارمیشن کی مقدار کو شو کرے گا اسی طرح والیومیٹرک سٹین اگر کسی بھی باڈی کے اوپر جو اپلائیڈ فورسز ہیں اس کے والیوم میں چینج لے کے آتی ہیں تو اس کا چینج ان والیوم اووریجنال والیوم ہم ان کی ویلیوز کو پوٹ کر کے جب سال کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گی والیومیٹرک سٹین اس طرح لیٹرل سٹین جو ہے وہ بیسیکل لیٹرل سٹین ہوتی کیا ہے کہ اگر کسی بھی اپلائیڈ فورس کی وجہ سے کسی بھی باڈی کے ایک ڈیمنشن میں چینج آتی ہے یا اس کی بریتھ چینج ہو جاتی ہے یا اس کی ڈیپتھ چینج ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو سٹین یا چینج پیدا ہوتی ہے اس کو ہم لیٹرل سٹین بولتے ہیں جس طرح اگر بریتھ میں چینج آئی تو ڈیلٹا بی اوور بی ہم لکھ لیں گے اور اگر ڈیپتھ میں چینج آئی تو ڈیلٹا ڈی اوور اوریجنل ڈی لکھ کے ہم اس کی پرابلم کو سال کر لیں گے تو نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے مارڈل آس آف ایلاسٹی سٹیٹی ہے مارڈل آس آف ایلاسٹی سٹیٹی is basically the ratio of ڈیریک سٹیس ڈیریک سٹین ڈیریک سٹیس اور ڈیریک سٹین کے درمیان جو ریشو ہے اس کو مارڈل آس آف ایلاسٹی سٹیٹی کہتے ہیں اس کا جو فارمولا ہے وہ ہم اس طرح لکھیں گے مارڈل آف مارڈل آس آف ایلاسٹی سٹیٹی is equal to ڈیریک سٹیس اور ڈیریک سٹیم ای is مارڈل آس آف ایلاسٹی سٹیٹی اور سٹیس سمال ای اور سمال ای جو ہے وہ سٹین کو شو کر رہا ہے تو یہ اس کا فارمولا ہو جائے گا اسی طرح خوکسلا نیکس جو ٹاپک ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے آپ کے سلیبس میں خوکسلا is بیسی گلی آ سٹیٹس دیت سٹیس is ڈیریکٹ پروپرشنل تو سٹین بٹ ایک لیمت اس میں دی جاتی ہے ویدن الاسٹی لیمت سٹیس is ڈیریکٹ پروپرشنل تو سٹین مطلب کسی بھی باڈی کے اوپر جب ایکسٹرنل فورسز اپلائی ہوتی ہیں ان کے اندر جو سٹیس پیدا ہوتی ہیں ان کی مقدار جو ہے وہ ڈیریکٹ پروپرشنل ہوتی ہے سٹین کی مقدار کے یعنی کہ سٹیس کی مقدار بڑھتی جائے گی تو سٹین کی مقدار بھی بڑھتی جائے گی تو کب تک بڑھتی جائے گی ویدن الاسٹک لیمٹ یعنی کہ اس باڈی کی الاسٹک لیمٹ جب ختم ہوگی وہ بریک ہو جائے گی مختلف حصوں میں ٹوٹ جائے گی اور وہ ڈیفارمیشن جو ہے وہ دوبارہ کانسٹنٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ جو الاسٹک لیمٹ کی اندر اگر فورسز لگائی جائیں تو جس طرح کسی روبر کو ہم کھینچتے جائیں اس کی الاسٹک لیمٹ کے اندر اس کو کھینچتے جائیں گے تو جتنا کھینچتے جائیں جتنی یعنی کہ اس کے اندر سٹیس پیدا ہو جی ایکسٹرنل فورسز جتنی بڑھتی جائیں گی تو اس میں انلاجمنٹ بھی اتنی زیادہ ہوتی جائے گی اور جب ہم اس کو چھوڑیں گے تو دوبارہ اپنے اصلی حالت میں آ جائے گا تو اس کے بارے میں خوکس جو ہے وہ کہتا ہے کہ ویدین الاسٹک لیمٹ سٹیس ایکل ایکل کانسٹرنل سٹین اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں سٹیس ایکل کانسٹرن سٹین آہ کانسٹرن انٹو سٹین ہو جائے گا کانسٹرن کی ویلیو ہمارے پاس آجا جائے گی سٹیس اوو سٹین اور کانسٹرن کو اگر ہم ایسے دینوڈ کریں آہ تو سٹیس ایس 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 جاتا ہے جو ابھی پہلے ایس بیس ایس آہ ریش آ بیتوین شیئر شیئر ایس جیس عیس بیتوین شیئر 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 شل cement is نون ای جیس جیس کل gears که اور شیئر شش اور شیئر ین آہ بلک 马 马 مل بلک 马 مل بلک بلک سٹیز بیش آی ایس سٹریس جو کہ کمپریشن کی شکل میں یا ٹینزائل کی شکل میں یا ٹینشن کی شکل میں اپلائی ہوتی ہے وہ سٹریس اور والیومیٹرک سٹین جو کہ والیوم میں تب چینج آتی ہے اس کے درمیان جو ریشو ہے اس کو ہم لکھتے ہیں بلک مارلہ کیسے اس کو ڈی نوٹ کرتے ہیں پائزنز ریشو ویڈیز پائزنز ریشو جو نیکسٹ ایمورڈن ٹاپک ہے وہ ہے پائزنز ریشو پائزنز ریشو بیٹوین لیٹرل سٹرین اور لینئر سٹرین لیٹرل سٹرین اور لینئر سٹرین کے درمیان جو نسبت ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں پائزنز ریشو بولتے ہیں اور اس کو ہم لکھیں گے ای ڈی مطلب ایک ڈیمنشن میں جو چینج آئی اور اس کو اس کی اور ریشو ہے لینئر یعنی کہ لینٹھ میں جو چینج آتی ہے لینئر سٹریس کی وجہ سے لینئر جو آپ کی اس میں ڈیمنشن میں چینج آتی ہے ڈیریکٹ فورس کی وجہ سے یعنی کہ لینٹھ کی میں انلارجمنٹ ہوتی ہے یا اس میں کمی ہوتی ہے تو یہ تھے جی آج کے ہمارے ٹاپک جو کہ چیپٹر نمبر ہے اس کے بعد ڈیفرنٹ موڈلیس موڈلیس آف لسٹرسٹی سٹی بلک موڈلیس پائزنز ریشو وغیرہ ہم نے ڈسکس کیا تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ